بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں آپ سارے ٹھیک تھاک ہوں جہاں پہ بھی خوش ہوں میرے پیارے بہن بھائی جو چینل پہ نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج میں ایک بہت ڈیفرنٹ ویڈیو آپ کے لئے لانے لگی ہوں ہیلتھ اور ڈائٹ کے بارے میں ہماری باڈی کو وائٹامین اور منرلز کے ہم نے بہت سے نام سنے ہوئے ہیں کون سے وائٹامینز ہوتے ہیں منرلز کس کو کہتے ہیں آج سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے اور اس کے لئے میں نے آپ کے لئے ایک بہت ڈیفرنٹ ویڈیو بنائی ہے اور اس تاکہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھا ہوں اور ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک لازمی کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ میں بار بار کہتی ہوں مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا فیڈبیک لازمی دیجئے گا تو ہم آگے جانتے ہیں وائٹامین اور منرلز کے بارے میں آج ہم جانیں گے کمپلیٹ نولیج اچھا جی ہم نے نام تو وائٹامین منرلز کے سنے ہیں یہ بھی سنا ہے کہ ہمیں کھانے چاہیے ہمیں لینے چاہیے لیکن یہ نہیں پتا کہ وائٹامینز ہیں کیا چیز آج میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ وائٹامین اور منرلز کیا چیزیں ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے کیوں ضروری ہیں اور وہ ہماری ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ دالتے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر پھر آنے والی مزید ویڈیوز کے اندر ہم تمام وائٹامینز اور منرلز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے خوبیاں ہمیاں بتائیں گے وہ ہمیں کب کب لینے چاہیے کس ڈزیز میں لینے چاہیے وہ ہم بتائیں گے آج ہم ابھی وائٹامین اور منرلز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہیں کیا ان کے اندر کیا ہے وائٹامینز جیسے A, B, C, D, E, K اور B وائٹامینز ہیں جس میں B, 1, B, 2, B, 3, B, 5, B, 6, B, 12, B, 17 اور folic acid ہیں اچھا جی میں نے اس ویڈیو میں کافی محنت کی ہے آپ لوگوں کے لئے کہ میرے بہن بھائی اس کو بہت ایزی سمجھ سکیں ابھی ہم نے آپ کو وائٹامینز کے نام بتائے ہیں اب ہم اس سٹیپ میں یہ جانیں گے کہ جو وائٹامین اور منرلز ہیں باڈی میں کیسے ورک کرتے ہیں وہ ہم جانتے ان کا رول کیا ہے باڈی کے اندر یہ ہماری باڈی کے اندر کس طرح سے ہماری ہیلتھ کو مینٹین رکھتے ہیں بہت سی بیماریوں سے ہمیں یہ بچاتے ہیں ان کے لئے یہ میڈیسن کے طور پر کام آتے ہیں ہماری بونز کو مینٹین رکھتے ہیں ہماری اوورال ساری ہیلتھ کو انہوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے ہمارے مینٹین سسٹم کو یہ بڑھاتے ہیں اور اس سسٹم کو سٹرونگ بھی رکھتے ہیں جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کو دائجسٹ کرتے ہیں اس کو یوٹلائز کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ہماری باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں جو ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں ان کو یہ رپیئر کرتے ہیں ہم نے پیچھے یہ جانا ہے کہ ویٹامین اور منرلز کیا ہیں ہماری باڈی میں وہ کیا کام کرتے ہیں ویٹامین کیا چیز ہوتی ہے اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ویٹامین بنے کس سے ہوتے ہیں ویٹامین دراصل تمام لیونگ تنگ سے بنے ہوتے ہیں جو اورکینک ہوتی ہیں جو ہمیں حلال ہوتی ہیں جو ہم کھا پی سکتے ہیں ان سے ویٹامین بنے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ ہم میں نے اس طرح کی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن میں نے اردو میں ابھی تک کوئی اتنی سچ نالج کی فائنڈ آٹ نہیں کی تو میں چاہ رہی تھی کہ کوئی اپنی لینگویچ میں اس طرح کی ویڈیو بنے جس میں ہمیں یہ نالج حاصل ہو ہمیں پتہ چال سکے بیسیکلی ہم بہت جاتے ہیں ویٹامین اور منرلز کی طرف بات کرتے ہوئے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بیسیکلی بنتے کس سے ہوتے کیا ہیں تو جو ویٹامینز ہیں وہ ارگینک ہوتے ہیں تمام لیونگ تنگ سے بنتے ہیں جیسے فروٹ این ویجڈیبل سے بنتے ہیں اور اینیمل سے بنتے ہیں ٹریز پلانٹ سے بنتے ہیں جو بھی بہت سے پلانٹس آتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ویٹامینز اور منرلز کو بناتے ہیں حلال سی فوٹ سے بنتے ہیں اور فروٹ سے بنتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے یہ جانا کہ یہ ویٹامینز کس چیز سے بنتے ہیں یہ ارگینک ہوتے ہیں اس سٹیپ میں ہم یہ جانیں گے کہ ویٹامینز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہماری باڈی میں کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ویٹامین اور منرلز کو جانا تھا کہ ویٹامین اور منرلز دونوں کا ملاکہ کیا رول ہوتا ہے پھر ہم ویٹامینز کے بارے میں جان چکے ہیں کہ وہ ہماری باڈی میں کیا کرتے ہیں یہ جانا ہے کہ ویٹامینز کس سے بنے ہوتے ہیں ابھی ہم اس سٹیپ میں یہ جانیں گے کہ ویٹامینز کا کیا رول ہے باڈی کے اندر وہ ہمارے بلڈ سیلز کو بناتے ہیں ہماری بونز کو بہت سٹرونگ کرتے ہیں پلیز میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا میں نے اس پہ بہت زیادہ محنت کی ہے آپ کے لئے میں نے بہت سٹڈی کیا ہے اس کو تاکہ آپ کو وہ جتنی بھی بیسٹ معلومات ہو ایزی سے بتائی جا سکتے ہیں ہماری باڈی کو گروتھ دیتے ہیں جیسے قد بڑھاتے ہیں جیسے باڈی کے سیلز بڑھتے ہیں ہارمونز ٹھیک ہوتے ہیں ہماری نروز سسٹم جو ہوتا ہے اس کو یہ مینٹین رکھتے ہیں صحیح رکھتے ہیں فیزیکل جو ہماری ایموشنل بیلنس کرتے ہیں ہماری دماغ کی یہ ریپیئر کرتے ہیں دماغ کے سیلز کو ریپیئر کرتے ہیں ہماری ہیلتھ کو یہ پروپر رکھتے ہیں مینٹین رکھتے ہیں جیسے ڈی این اے ہے یہ ہماری جینیٹک میٹیریلز ہے آر این اے ان کو سیٹ رکھتے ہیں اب اس ٹیپ میں ہم مینرلز کے بارے میں جانیں گے ابھی ہم وائٹمینز کے بارے میں جان چکے ہیں وائٹمینز کیا ہیں ہماری وڈی میں کیسے کام آتے ہیں اور وائٹمینز بنے کس چیز سے ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ ویڈیو بہت ایزی لگی ہوگی اور آپ نے اس کو لرن کیا ہوگا نولیچ آیا ہوگا مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا بتائیے گا میں انتظار کروں گی آپ کے میسیجز کا آپ کے کومنٹس کا ویڈیو پوری دیکھنا پلیز میں نے اس ویڈیو میں بہت زیادہ محنت کی ہے جو بھی چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہم آنے والی ویڈیوز میں تمام ویڈیوز اور منرلز کو ڈسکاس کریں گے ان کے نام لے کے کہ وہ کیوں ضروری ہیں ہماری باڈی میں کس لئے ضروری ہیں موسیقی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے منرلز کے بارے میں منرلز کیا چیزیں ہیں یہ کس سے بنی ہیں اور یہ کیوں ضرورت ہوتے ہیں کچھ منرل اورگینک ہوتے ہیں کچھ اورگینک نہیں ہوتے ہیں جیسے راک اور سوائل جیسے پتھر مٹی اور بہت سے ایسے منرلز ہیں جو سالٹ سیریل نٹ سے بنے ہیں وہ اورگینک ہوتے ہیں فش ڈائری فور سے بنے ہیں وہ اورگینک ہوتے ہیں اور جو مٹی اور پتھر یا کس سٹون سے بنے ہیں وہ منرلز جو ہوتے ہیں وہ اورگینک نہیں ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ منرلز کون سے ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کے کیا نام ہے اس میں منرلز میں کیلشیم ہے جس طرح وائٹامینز اے بی سی وہ وائٹامینز آتے ہیں منرلز میں کیلشیم ہے فوسفورس ہے پوٹیشیم ہے فلورائیڈ ہے سیلینیم ہے مگنیزیم ہے مگنیز ہے کلورائیڈ ہے مگنیز ہے آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم کیلشیم پوٹاشیم فوسفورس فلورائیڈ سیلینیم مگنیزیم کلورائیڈ ان سب کو لے کے ڈسکاس کریں گے کہ کیلشیم کی کیوں ضرورت ہے وہ کیا رول کرتے ہیں آئرین کی کیوں ضرورت ہے کوپر کی کیوں ضرورت ہے سوڈیم کی کیوں ضرورت ہے زنگ کی کیوں ضرورت ہے یہ ایک ایک منرل ہم ایک ایک ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے آئیوڈائز کیا ہے آئیوڈین دائن کیا ہے یہ ساری چیزوں کو ہم لے کے اور سیلفر کیا ہے ان سب کو لے کے ہم ایک ایک ویڈیو بنائیں گے ان سب پہ ایک ویڈیو بنیں گی اور آپ کو اس کے بارے میں میں کمپلیٹ معلومات دوں گی کہ آپ پھر اپنی باڈی کے مطابق وہ چیز لے سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس ٹیپ میں ہم منرلز کے رول جانیں گے کہ ہماری باڈی میں وہ کس طرح وقت کرتی ہے اور کس طرح ضرورت ہوتی ہے منرلز کی اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ منرلز اور وائٹامنز کے کیا رول ہیں پھر بعد میں ہم نے جانا ہے کہ وائٹامنز کے کیا رول ہیں اب ہم جس میں یہ پہ رہے ہیں کہ منرلز کے کیا رول ہیں باڈی کے اندر منرلز باڈی کی گروت کرتی میں مدد کرتی ہے ہمارے جو بونز ہے اس کو سٹرونگ کرتی ہے ہلتھی ٹیتھ بناتی ہے اور جو ہم فوڈ کھاتے ہیں اس کو انرجی میں تبدیل کرتی ہے اور جو باڈی کے اندر فلوٹز ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور باڈی کے سیلز کو مینٹین کرتی ہے جو ہماری نروز سسٹم ہے ان کو بھی مینٹین کرتی ہے بیسکلی منرل اور باڈی کا جو رولز ہے مکس ہوتے ہیں اور منرلز ہمارے ہارٹ بیٹ کو تھی کرتی ہے ہیلتھ کو ڈویلپ کرتی ہے ہارمونز کو پلیس کرتی ہے ہارمونز سے ہی بناتی ہے تو آنے والی ویڈیو میں ہم وائٹامین اور منرلز کے بارے میں ہلادہ ہلادہ سے سیکھیں گے کہ وائٹامین میں اے بی سی جو ہیں وہ ہلادہ ہلادہ دیکھیں گے کہ وہ ماری باڈی کو کیوں ضرورت ہے اے کی کیوں ضرورت ہے بی کی کیوں ضرورت ہے کس ضرورت میں کس سیمٹمز میں کون سی ضرورت ہے تو مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں اپنا حیار رکھیں آج کی ویڈیو کے بارے میں ضرور فیڈبیک دیں میں نے اپنی ایک کوشش کی ہے جس میں بریفلی میں سمجھا سکوں آپ کو بتا سکوں اس کا نالج مجھے میں نے بھی اس کی بہت سٹڈی کی ہے تاکہ میں آپ تک بھی سٹڈی پنچا سکوں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیا کریں مجھے فیس بک پر فالو کریں میرا وہاں پیج ہے انسٹاکرام پر میرا پیج ہے اس کو بھی آپ فالو کریں میں اپنے بیٹے کے چینل کا بھی لنک دینے لگی ہوں کیونکہ میرا اس سے پرامیس ہے میں ہر ویڈیو میں ان کے چینل کا لنک دیا کروں گی اپنا حیار رکھیں ٹیک کیر بائی بائی